موسیقی 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 ہمم تو ڈائلاغ شروع ہوتا ہے ملک کے لیے گریلسٹ کے لیے کہ آپ گریلسٹ سے نکالنے کے لیے ہماری امداد کریں اس میں آئیں بیٹھیں ڈائلاغ کرتے ہیں لیجسلیشن کرتے ہیں قانون سازی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے ہماری یہ چیزیں ہیں نیب امنٹ کریں آپ یہ کر لیں ہم آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں آپ یہ کر لیں ہم آپ کی آت یہ مان لیتے ہیں تو جب ہم ڈائلاغ کے لیے آج ہی ٹھیک ہے بے شک پولٹیکل ورکر ہیں ٹھیک ہے آپ کے قصے ہم جس حد تک ہو سکتا ہے ہم ڈائلاغ کے لیے تیار ہیں ڈائلاغ کے لیے ڈائلاغ تیار ہیں کرتے ہیں خان صاحب بھی کرتے ہیں خان صاحب کی بی ٹیم کر لیتی ہے خان صاحب کے دوسرے لوگ کر لیتے ہیں پارٹی میں اور بھی سینئر میمراہ ہیں شام عمود ہے جیسے اسد عمر ہے یہ کر لیتے ہیں ڈائلاغ کر لیتے ہیں اس چیز کی گارنٹی کون کرے گا کہ وہ ملک کی لیے ملک کے دفاع کے لیے ملک کی بہتری کے لیے قوم کی بہتری کے لیے بات کریں اچھا میں حضرت صاحب یہ بتائیں گے کہ پرویز علی کو تحریکی انصاف میں شامل کرنا یہ صحیح فیصلہ ہے دیکھیں آپ سیاست میں سیاست جو ہے اس میں تجربہ کار لوگوں کی پشت ضرورت رہتی ہے ضرورت ہوتی ہے یہ کب معلوم ہوتا ہے نہیں کب معلوم نہیں ہوتا دیکھیں کہ یہ تجربہ کار ہے اس کو مجھے شامل کر لینا چاہیے پہلے وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا دیکھیں اس وقت بھی تجربہ کار بھی تھا نا وہ میں آپ دیکھیں اس چیز میں ہمیشہ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ انسان میں اللہ نے ہمیشہ اس لاکھی مجھے رہے ہیں ٹ?, آج ایکتین کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں تو پھر میں قبول کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا عشق صاحب یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو ٹکٹوں کا سسٹم چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے ابھی ٹکٹنگ دے رہے ہیں کہ انٹرویوز فائنل کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی انٹرویو کر رہی ہے کہیں ڈیٹ کا اور نہ ہی مسلم جو گنون ابھی تک کوئی میں سننے میں آیا ہے کہیں ڈیٹ سے کوئی اس کے بارے میں اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس کہ یہ کوئی ٹکٹوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں کہ کئی ڈیٹس فائنل کر رہے ہیں اصل میں اصل بات یہ ہے کہ جو الیکشن ہے الیکشن کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے جو پرنٹ سچویشن ہے اس میں مجھے تو ہوتا نظر نہیں آ رہا اور یہ ہم سے زیادہ اس معاملے میں پہنچے دائیں اور پاکستان کی سیاست میں تو یہ ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جیسے اناؤسمنٹ ہوتی ہے الیکشن کی تو سیاستان ویس کوڈ اور اتنے کوڈ فوراں سے اسری رہا کے اور وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی فوتکیوں میں بھی آتے ہیں ٹھیک ہے خوشی گمیوں میں بھی آتے ہیں ادروائز ان کو کوئی پروائی نہیں ہے تو یہی وجہ ہے اگر ان کو تھوڑا سا بھی اس کی صورتحال پتہ لگ جائے کہ الیکشن ہونے ہیں تو یہ میرا کہل ہے ایک دن میں اناؤسمنٹ جائے ہیں ابھی آپ بریک میں جسکس کر رہے دیکھئے کہ یہ خان کے ساتھ جو چانے والوں کی تعداد ہے یہ خان کے چانے والوں کی تعداد کام ہے مہنگائی سے ستائے ہو جائے لگے ہیں بلکل سر وہ کیا کیوں یہ ہے سر اکثر لوگ معذرت کے ساتھ جو پی ٹی آئی والے اور یہ تمام جتنی بھی پولیوٹیکل جماعتیں ہیں ان کے سارے جتنے بھی ممران ہیں یا ایپیوز داران ہیں سارے ہمارے بھائی ہیں کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ اگر پی ٹی آئی والے دوستوں کی یہ سوچ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا نیریٹیب لوگوں نے ایکسیپٹ کر کے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں یہ غلط ہے یہ سارا ایفیکٹ کچھ ہے جو فالور ہیں عمران خان صاحب کے لیکن ان میں زیادہ تر لوگ وہ مہنگائی کے خلاف دے رہے ہیں اب یہ چیز دیکھیں کہ مہنگائی پیڈی ایم کی حکومت آئی انہوں نے بہت زیادہ مہنگائی کی مہنگائی کے بعد اب دوسرا آپشن عمام کے پاس بجتا نہیں ہے یہ تیرہ جماعتیں ایک طرف ہیں خان صاحب ایک طرف ہیں تو اس کی جو دیریٹیب ایکسیپٹ کرنے والی بات ہے تو یہ مہنگائی کے خلاف لوگ ریشو آپ ایڈینٹیفی کر سکتے ہیں میں شیخ صاحب میں آپ کو انٹرپ کروں گا مذہبت کے ساتھ دیکھیں ہیں سنیں آپ بھی سیاست کے عدد کے طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے ہیں میں بھی ایک سیاست کا پتنہ سا کارکون اور طالب علم کے حیثیت سے عرض یہ ہے کہ ایک سال پہلے نو اپریل قدر آپ جائیں نو اپریل کا پروٹیسٹ دیکھیں اور نو اپریل کے بعد کے پروٹیسٹ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خان کے ساتھ ہیں یا مہنگائی کے ساتھ ہیں حجر صاحب وہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خان کے ہٹنے کے بعد پی ڈی ایم نے مہنگائی بہت زیادہ کرتی نو اپریل سے لوگ نو اپریل کو ہوا نو اپریل کو حکومت مارد ووجود میں دوسری آ رہی ہے خان صاحب گاڑی لے کے ڈائری لے کے نکلے ہیں نگل کی بڑھ گئے ہیں گھر بھائی ایسے کیسے رات کو رات تو رات تو نہیں دیکھیں چیزوں کو تو انکریز ہوتے ہوئے بڑا قائم لگا ہے لوگ دیفن سے ایک چیزیں وہ سمجھ کیونکہ ہیں یہ مسیحہ میں نے اس کے شخصہ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ خان کے لبر اور مہنگائی کے ستائے ہوئے ان کی ریشو کیا ہے وہ آپ اگر اس کو اس کو کریں گے میں اس میں آپ کو ایک اور چیز بھی روشنے ڈال دوں یہ پوائنٹ کی بات ہے ہم نے چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھایا اور حقیقت کی سیاست میں میں ہمیشہ اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہوں خام خیالی کی سیاست میں خام خیالی کی دنیا میں اور اس میں نہ انسان کو رہنا چاہیے انسان کو حقیقت کے قریب تر زندگی چینا چاہیے جو مہنگائی جو چیزیں آج ایک چیز بڑھ چکی ہیں ہمارے پاکستان کا علمیہ ہے کہ جو چیز کی قیمتیں بڑھیں گیں وہ واپس نہیں آئیں گی وہ واپس بڑھیں گی نہ ہمارا یہ نعرہ ہے کہ فلان 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 ہمارا نعرہ کیا ہے کہ انصاف ہوگا انسانیت ہوگی اور خودتار ہے انصاف انسانیت اور خودتار ہے یہ ہمارا نعرہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹیو ہے منیفیسٹو ہے اس میں جو چیزیں جا چکی ہیں بہت آگے جا چکی ہیں آپ ہمارے پاس خان صاحب کل کل کو ہم گورویٹ میں آدھر لیں محسین بھائی ہمارے پاس کوئی علا دین کا شراغ نہیں ہوگا کہ ہم چیزوں کو فوراں سے بیک اپ کر سکیں فوراں سے واپس لا سکیں یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ قوم آج یہ بات سمجھ چکی ہے یہ جو لوگ اس خام خیالی کی زندگی میں جی رہے ہیں کہ یہ مہدائی سے ستایا وطب کا خان کے ساتھ لگ گیا ہے نہیں میرا کوئنٹ یہ ہے کہ نو اپریل دو ہزار پائیس خان صاحب ٹائری لے کے نکلے تھے ویری نیکس ڈے جو خان صاحب کے لیے ملک کے شہر شہر پروٹیسٹ ہوا آپ ان کی تعداد دیکھنے ٹرو آپ یہ جو میں سمجھا ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی خان اگر دو ہزار تیس میں حکومت میں آ جاتا ہے تو خان نے عوام کو کہہ دینا ہے کہ جی بھائی صاحب اگلے پانچ سال چیزیں سستی نہیں ہونی کہتے ہیں نا کہ جی خوبصورتی یہ ہی ہوتی ہے کہ سوال کو جیسے بھی ترور مرور لیں عرض یہ ہے بھائی میرا کہنے کا میرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بلکہ کہ خان بات یہاں پر ہوئی کہ کیا یہ لوگ خان کے ساتھ ہیں یا مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں میرا جواب یہ تھا کہ اگر یہ مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگ تھے تو یہ نو دس اپریل دو ہزار بائیس کو قوم نہ نکلتی خان کے جانب سیکنڈ بات یہ تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگ نہیں خان کے نیریٹیو کے ساتھ خان کے نظریے کے ساتھ خان کی شخصیت کے ساتھ خان کے بیانیے کے ساتھ اور خان کی ڈلیوری کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہیں عرض یہ ہے کہ آپ میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس قوم کو جہاں اس قوم نے اتنا صبر کیا ہے اس قوم کو تھوڑا صبر مزید بھی کرنا ہوگا کہ چیزوں کو اس حد تک وہ خراب کر چکے ہیں اس حد تک خراب کر چکے ہیں کیونکہ ہماری قوم میں کچھ لاؤس میموری کے لوگ بھی ہیں جو بہت جلد چیزوں کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ فوراں سے ٹھک 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 سے چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوں گی ایسا نہیں ہے چیزوں کی لئے بہتری کے لیے وقت درکار ہوگا یہ ہمارا اس قوم سے باتا ہے ہم اس قوم کے یقین دہانی کراتے ہیں اس قوم کو یقین دلواتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ چیزوں کو مہگائی کو لاکانونیت کو جہاں جہاں پر بھی اصلاحات کی ضرورت ہے جس حد تک ممکن ہو سکا ہم اصلاحات کریں گے ہمیں کرنی چاہیے ٹھیک ٹھیک اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ بھی پارلیمنٹ کا جو جائنٹ سیشن ہوا ہے جس میں آئین کی یہ پچاس سالہ تقریبات منائی گئی ہے اس نے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جی ڈائلاغ کیے جائیں اور یہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جی کوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی ڈائلاغ کی کوئی چانسز ہو رہے ہیں آپ کے پاس ایسی کی خبر ہے سر باتوں کی حد تک تو اور یہ افاؤ گیاں تک افاؤ گیاں تک بیان کے حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ اناوں اجوین کی ادا ہے جب تک اس کو نہیں ختم کرتے جب تک اس کی قربانیں نہیں دیتے جب تک بات یہ ممکن ہے ایک پریکٹیکل اور ایک کہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے پریکٹیکل یہ ممکن ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آلائنز کر کے سر یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے اگر چاہے تو اب صرف بیان کی حد تک ہو تو پھر تو نہیں ہوگا اب اسمبلی میں یا ایک پرینس کانفرنس میں یہ پیڈیاں والے لوگ کہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو دعویٰ دیتے ہیں تو ایسے تو نہیں ہوگا ایک پراپر طور پر ان کو بلائی جائے ان کو اس بات کا انیویٹیشن دیا جائے تو ہو سکتا ہے لیکن ایسے نہیں ہوگا جیسے یہ کر رہے ہیں آپ کہہ دیں کہ یہ ممکن ہے کہ ہم عمران پاکستان تحریک انصاف پاکستان سپیوپالٹی کے ساتھ بیٹھ کے یہ کر لیں پریڈیم کے ساتھ تو اس دوران میں ابھی نونگ لیگ کا سنیریو آپ الیکشن میں آپ دیکھیں گے اگر آٹھ اکتوبر کو ہوتے ہیں جی سر ابھی نہیں الیکشن ہوتے ہیں آٹھ اکتوبر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پلان کرتے ہیں تو نونگ لیگ کا سنیریو اب کیا دیکھ رہے ہیں پنجاب میں پنجاب میں تو سر نونگ لیگ بھی پیوپسپالٹی بن گئی ہے معذرت کے ساتھ جیسے کہ پیوپسپالٹی تھا پیوپسپالٹی کا حال تھا پنجاب میں وہ جتنا ووٹ لیتی تھی اب نونگ لیگ بھی ادھر ہی آگے کھڑی ہو گئی ہے دیکھیں کہ وہ علاقائی جماعت جو وہ خان اس کو کلیم کر سکتے ہیں سر یہ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اس ٹائم بھلے وہ کچھ لوگ ہیں ان کے فالور بھی ہیں اور مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگ بھی ہیں دونوں ہیں دونوں ہیں اس کی وجہ سے نونگ لیگ ان کی میرا خیال ہے کہ جس کو نونگ لیگ کا ٹکٹ ملے گا وہ بڑا حسلے والا ہوگا کہ وہ آ کے ادھر ڈیلیور کرے گا اور لوگوں کا سامنا کرے گا اچھا تو ابھی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اگر خان کے ساتھ الائنس نہیں کرتی وہ پی ڈیلیور کے ساتھ رہ جاتی ہے تو اس کا سندھ میں سیٹیں نکال جائے گی سندھ میں مجھے لگتا ہے کہ نکال جائے گی کیونکہ وہاں پر وجہ یہ ہے کہ وہاں پر وڑیرہ شاہی ہے اور اویرنس نہیں ہے سندھ نکال جائے گی وہ تو اس وجہ سے لگتا ہے لیکن اگر وہاں پر بھی اویرنس ہو اور تو مشکل ہے کیونکہ کوئی یہاں سے کام ہی نہیں کیے جس کی وجہ سے لوگ انہیں ووٹ دیں کوئی بڑیرہ شاہی خوف کی علامت تو اس وجہ سے وہاں پر وڑ وہ اس میں وہ کر لیں گے اچھا ایمکی ایم کاسٹریٹس آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایمکی ایم کمبائن ہو رہی ہے کچھ ہو گئی تھی ہو گئی ہے ہو گئی ہے تو یہ کمبائن رہے گی لانگر پیریٹ تک یا آپ اس کو پھر ٹوٹا ہوا دیکھ رہے ہیں سر کراچے سے بھی امران خان صاحب کے میں یہ دیکھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ سٹے لیں گے زیادہ سٹے لیں گے اور ایمکی ایم یہ کمبائن رہ جائے گی یا ٹوٹ جائے گی مجھے نہیں لگتا کہ یہ کٹھے رہ سکے بلکل ایسے اچھا رانگر صاحب لاسٹ اپی اس میں ختم ہو رہا ہے پنجاب خان کے کیسز بہت سارے ہیں بہت سارے کیسز ہیں تو اگر خان کو اگر خان کو ارسٹ کرتے ہیں اور ناہل کا جو وہ پلیننگ ہے لیور پلینگ فیلڈ جو مریم کہہ رہی ہے کہ جی لیور پلینگ فیلڈ جی ہوتی ہے کہ جی اس کو ناہل کیا جائے تو وہ پھر یہ ساری پرپریشن انکی ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ سیکنڈ لیڈرشپ کون اس کو ٹیک آور کرے گا اور پارٹی کو کون سبھا لے گا یہ گزر چکے یہ اس فیل سے گزر چکے ہو رہے ہیں اس فیلے گزر اچھا ابھی یہ جو توشہ خانہ کا بھی لاسٹ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ مریم بیپی کا وہ ایک کلپ ہے وہ ہے جس میں بی ایم ڈی وی ان کی گاڑی ان کے والے صاحب کو عطا کی گئی ہے ادھر مرشد کی طرف سے تو اس فیلے کو کمنٹس کرنا چاہیے ہیں میں اس پر کمنٹ کیا کروں دیکھیں بی ایم ڈی وی تو ایک بہت بڑی گاڑی ہے بہت بڑی چیز ہے انہوں نے پائنپ پلنی چھوڑا اور وہ گھڑیوں کی کمپین چلاتے رہے ہیں وہ کس موں سے آپ گھڑی کیا ذکر کریں گے میں گھڑی کا ذکر اور چیزوں کو میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں بھائی حرض یہ ہے کہ میں نے تو یہ بھی سنا کہ وہ انٹی لائز شمپو ہوتا ہے وہ بھی توشہ خانہ سے لیا گیا ہے تو وہ کہتے نہیں کس موں سے جاؤ گے غالب تو یہ چیزیں ہیں پہرحال چھوڑیں ہم ان سے آگے نکلنا چاہیے اگر ہم انہی باتوں میں انہی مسائل میں انہی چیزوں میں اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اب اس چیز سے قوم تھک چکے اگر راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ سپیکر قومی اسمبلی اس وقت خان کو اگر دعوت دے کہ اسمبلی میں آکے بیٹھ کے ہم ڈائلاغ کرتے ہیں تو وہ جانے کے لئے تیار ہے اسمبلی میں اسمبلی میں جانے کے لئے اسمبلی کے فورم پہ اسمبلی کے فورم کی بھی بات سنیں ہم نے کہا کہ ہم اسصیفے پارٹی نے اسصیفے پیش کی انہوں نے قبول نہیں کی یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں یہ کوئی من گھڑک کہانیاں نہیں ہیں یہ کوئی رٹے رٹائے بیان نہیں ہیں اس حقیقت سے ساری قوم واقف ہے اسمبلی میں ریزینیشن لیٹرز پیش کی انہوں نے کہیو فیڈ کی ہم ون بائی ون ملائے ٹھیک ہو گئے جو پھر جب ہم نے یہ کہا کہ قانون سازی کے لئے ہم آتے ہیں اسمبلی اسمبلی کے فورم پہ آنا چاہتے ہیں ہم شاید سمجھتے ہیں کہ آج ہمیں اسمبلی کے فورم پہ آ کر قانون سازی کرنی چاہیے یہ وقت ہے کیونکہ نیب کا چیرمین لگانا تھا ساپ پوزیشن کیا چیکر وزیر آزم لگنا ہے فلا فلا چیزیں ہیں تو ان کے لئے ایک مضبوط اپوزیشن کا ہونا پہ ضروری ہے اور ایک غیر جانتدار اپوزیشن کا ہونا پہ ضروری ہے تو اس کے لئے جب ہم نے اسمبلی کا روح کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک 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 پاکستان تحریکین صاحب اسمبلی پہ واپس جانے کے لئے اور سارے اپنا روڈ پلے کرنے کے لئے جو آپ کہہ رہے ہیں غیر جانتدار اپوزیشن سٹران اپوزیشن کو روڈ پلے کرنے کے لئے موسیقی موسیقی